اسی طرح قائمت جب قائم ہوگی تو اس وقت آسمان کا کیا حال ہوں گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے جیسے ہو جائیں گا جس روز قائمت قائم ہوں گی سورہ الرحمن سورہ 95 آیت نمس 37 میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی اسی طرح آسمان پھٹ جائیں گا اور اس کی بندیشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی مطلب جو اس کا جسو کہیں گے نظم کے ساتھ ستارے اور سیارے چلتے ہیں سب جو ہے ڈھیلہ پڑ جائیں گا اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 16 میں بین کیا اسی طرح جو ہے آسمان جو ہے پگلے ہوئے سونے کی طرح جو ہے قائمت کے روز سرخ ہو جائیں گا اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ ماری شرہ نمبر 70 آیت نمبر 8 نے بین کیا اسی طرح آسمان بری طرح جو ہے ڈگ مگانے اور ہچکولے کھانے لگیں گا ٹھیک ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہے قائمت کی حالات بین کی اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ تکبیر سورہ نمبر 52 آیت نمبر 9 میں بین کیا اسی طرح جو ہے شم سورج کے تعلو سے اللہ بین کرتا اور فرماتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائیں گا روز قائمت اور اپنی روشنی کو کھو بیٹھیں گا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ تکبیر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 میں بین کیا اسی طرح چاند کے تعلو سے بین کیا کہ چاند بھی اپنی روشنی کو کھو بیٹھیں گا اور بے نور ہو جائیں گا جس کو اللہ رب العزت نے سور قیامہ سورہ 95 آیت نمر 9 میں اس واقعے کو بیان کیا اسی طرح نجوم ستاروں کا یہ حال ہوں گا کہ ستارے اپنے نور کھو بیٹھیں گے اور جھڑ جائیں گے جیسے کہ وہ لگے وہاں سے نیچے گر جائیں گے جھڑ جائیں گے ستاروں کے یہ حالت ہو جائیں گے اور سارے بکھر جائیں گے اسی طرح زمین کی کیفیت کیوں گے جب قیامت قائم ہوگی کہ زمین بری طرح ہچکولے کھائیں گے ہچکولے سمجھتے ہیں ایک گاڑی میں بیٹھیں اور اچانک اس کا فیول ختم ہو جائے پیٹرول یا گیس ختم ہو جائے تو وہ جھٹکے جو لیتی ہو ہچکولے آدمی اوپر اچھکنا شروع کر دیتا ہے یا جانور اچانک بھاگنا شروع کر دے کھڑے اسے بدک کر تو جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے پیٹ پر وہ ہچکولے ہوتے ہیں تو زمین ہچکولے کھانے لگیں گی اسی طرح جو ہے زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کاپنے لگیں گی اسی طرح جو اللہ تعالیٰ فرمائے زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دیں گی اسی طرح فرمائے زمین جو ہے ایک ہی جو ہے چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی مطلب قیامت میں جو جھٹکا محسوس ہوں گا اس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اسی طرح جو ہے جو ہے قیامت جو جب خائم ہوں گی تو پہاڑوں کا یہ حال ہوں گا اللہ فرماتا ہے پہاڑ بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے پہاڑ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے زمین میں کئی کلومیٹر دھسے بھی ہوتے ہیں یہ جیسے بادل چلتا ہے بادل کتنے آسانی سا ہوا چلتی تو آپ دیکھیں چلتا ہے بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے اسی طرح جو ہے پہاڑ ریت کے ذروں کے جیسے ہو کر جو ہے ہوا میں اڑنے لگیں گے اسی طرح جو ہے پہاڑ مٹی کے دھیلوں کے جیسا دھے جائیں گے کھڑے سے برباد ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے پہاڑ وہ روئی جس کو دھن دیا جاتا ہے روئی جو ہوتی ہے نا موٹی ہوتی لیکن جب اس کو دھن کے صاف کرتے ہیں اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کو پھوک دیجئے ہوا سے گھومتے گھومتے نکل جاتی ہے تو پہاڑ دھونی ہوئی اون جیسی نارم و نازک ہوا سے اڑتی ہے اس طرح سے اڑنے لگیں گے جو کہ اتنی مضبوط چیز ہے اور جلنے لگیں گے یہ مختصر تعریف تھا قیامت کا اس کے پہلے کی علاماتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ قیامت قائم ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے جو قیامت